بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیلہ کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی پہلے وہ ہر وقت گمسم سی حالت میں بیٹھی رہتی تھی مگر اب کبھی کبار ہی اسے یہ دورہ پڑتا تھا خوش قسمتی سے جس وقت ہم وہاں پہنچے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہی عمر میرا ویر کہہ کر روتے ہوئے مجھے لپٹ گئی میں بھی کوشش کے باوجود اپنے آنسو کنٹرول نہ کر سکا تھا ممانی جان اور امجد کی امی بھی ہمیں دیکھ کر رونے لگ گئی تھی سچ کہتے ہیں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں پیچھے والوں کے لیے سوہانے روح بنی رہتی ہیں اور ہر خوشی گمی کے موقع پر اپنی کمی کا احساس دلاتی رہتی ہیں عمر امی چلی گئی ابو جان بھی چلے گئے لالا حاکم بھی چلا گیا سب چلے گئے سب ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے کبھی نہ آنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ گئے ہیں ہم سے ہائے میری پیاری امی جان تم کہاں جا چھپی ہو اس نے بین کرنے کے انداز میں امی ابو کو آوازے دینا شروع کر دیں اور پھر یک دم بھی ہوش ہو کر میرے ہاتھوں میں جھول گئی میں نے اسے بازوں میں بھر کر اندر کمرے میں لے جا کے بستر پر لٹا دیا مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ کر وہ نارمل ہو جائے گی ہم سارے سہن میں بچھی چار پائیوں پر بیٹھ گئے امجد جو جمیلہ کے پردہ دار ہونے کی وجہ سے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا وہ بھی اندر سے نکل کر ہمارے ساتھ آ بیٹھا امجد کے گھر والے سینٹرل کراچی میں چھ مرلے کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھے مکان گو چھوٹا تھا مگر گھر والوں کے دل وسیع تھے امجد کے امی ابو بہت سادہ دل اور محبت کرنے والے تھے امجد سے چھوٹی تین بہنیں تھیں سب سے چھوٹی کا نام فاطمہ تھا جس کی عمر تقریباً دس سال تھی اور وہ چوتھی میں پڑھتی تھی اس سے بڑی زیتون تھی جو بارہ سال کی تھی اور پانچویں میں پڑھتی تھی سب سے بڑی زینب تھی جو سترہ اٹھرہ سال کی تھی اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گلز کالج میں فسٹیئر کی سٹوڈنٹ تھی امجد کے والد کی کریانے کی دکان تھی امجد کی تنخواہ اور دکان کی آمدن سے ان کی گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہی تھی مختصراً حال حوال پوچھنے کے بعد امجد کے والد نے بتایا بیٹے تیرے لیے تو آرمی کی چٹھی آئی ہوئی تھی کہ تم چھوٹی ختم ہونے کے بعد اپنے یونٹ میں حاضر نہیں ہوئے ہاں ابو جی میں نے نوکری چھوڑ دی ہے مگر کیوں؟ میں نے جانو کی زمینے ٹھیکے پر لے لی ہیں اس نے سریحن جھوٹ بولا ویسے بھی فوج کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کا گزارہ بڑی مشکل سے چلتا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے فوج سے استیفہ تو دے دیتے دو تین دفعہ پولیس والے تیری تلاش میں یہاں آئے ہیں انہی کی زبانی مجھے تیری غیر حاضری کے بارے میں معلوم ہوا ہے فوج میں استیفہ وغیرہ نہیں ہوتا ویسے آپ کہتے ہیں تو ڈسچارج کی درخواست بجوا دوں گا مگر یہ بھی اس کی غلط بیانی تھی فوج میں جب تک بندہ خود حاضر نہ ہو اس کی درخواست کو نہ تو کوئی حمیت دی جاتی ہے اور نہ ہی اس پر عمل ہوتا ہے بلکہ فوج میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ بندہ گھر رہتے ہوئے ڈسچارج کی درخواست بھیجے بارحال یہ امجد کا اپنا معاملہ تھا جب وہ نوکری نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کی اور جہاں تک تعلق تھا اس کے روزگار کا تو اس کے لیے میں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی آدھی زمینے اس کے نام کر دوں گا اگر وہ میرے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا تھا تو میں بھی اتنا کم ظرف نہیں تھا بس بیٹے جو بھی کرنا ہے جلد از جلد کر لو یہ نہ ہو پولیس والے تمہیں پکڑ کر لے جائیں جوابن امجد نے سعادت سے سار ہی لانے پر اختفاق کیا تھا اب ختم بھی کرو تمہاری تو نسیتیں ختم نہیں ہوتیں امجد کی امی بولی اور پھر ہماری طرح متوجہ ہو کر بولی بیٹا آپ دونوں نے کھانا کھانا ہے نہیں امی ہم راستے میں کھانا کھا چکے ہیں بس آپ اچھی سی چائے پلا دیں ابھی لائی پتر وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں دن کا بقیہ حصہ ہم اسی جگہ بیٹھے گف شپ کرتے رہے رات کا کھانا بھی وہیں سہن میں چٹائی بچھا کر کھایا گیا ہوش میں آنے کے بعد جمیلہ کی حالت نارمر رہی رات گئے جب تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو ہم دونوں اپنی چار پائیوں پر آ گئے امجد کے گھر میں تین کمرے بنے ہوئے تھے ایک کمرے میں اس کے امی ابو دوسرے میں اسلم جمیلہ اور ان کا بیٹا اکرم خان اور تیسرے کمرے میں امجد کی بہنے اور ممانی جان کا بستر لگا ہوا تھا ہم دونوں نے سہن میں بستر لگانا پسند کیا یار ماجے ایک مشورہ ہے فرماؤ یار اگر آپ لوگ بھی اپنا یہ دربہ بیچ کر رحمان کھیل چلے چلو تو کتنا مزہ آئے گا مشکل ہے کہ ابو جان یہ بات مان جائیں دیکھو یہاں پر ان کا کوئی خاص کاروبار تو ہے نہیں اس لئے میری مانو تو اپنے امی ابو کو راضی کر لو ہماری حویلی کافی وسیع ہے اور اگر اپنا نیا گھر بنانا چاہو تو ہماری حویلی کے ساتھ تین کنال زمین ویسے ہی پڑی ہے اس پر اپنا مکان تمیر کر لینا اور دوسرا زمینوں کا انتظام بھی شاید اسلم بھائی سے اکیلے نہ سنبھالا جائے اس کی اپنی اراضی تقریبا ہمارے برابر ہی ہے انکل کی مجودگی میں اس کی دھارس بندی رہے گی ٹھیک ہے یار مجھے پتہ ہے کہ ابو جان کی رحمان کھیل میں مجودگی ہمارے لیے بڑی سود مند ہوگی مگر یہ سب کچھ ابو جان کو کون سمجھائے یہ تیری ذمہ داری ہے اگر تو انکل کو راضی نہ کر سکا تو پھر خود رحمان کھیل میں زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار رہو کل دیکھ لیں گے ابھی دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں اس نے کروٹ بدل لی جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ میری مزید بکواس سننے کے موڑ میں نہیں تھا اگلے دن جب ہماری آنکھ کھلی تو امجد کے والد صاحب دکان پر چلے گئے تھے روز مرہ کی ضروریات سے فارغ ہو کر ہم دونوں بھی ان کے پیچھے دکان پر پہنچ گئے سلام دعا کے بعد ہم دکان میں پڑی لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ دکان میں مجود دو تین گاہکوں کو نپٹا کر ہماری طرح متوجہ ہوئے ہاں بیٹے سناؤ کیسے آنا ہوا بس انکل امجد آپ کی دکان کی بڑی تعریف کر رہا تھا میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں اسے دیکھ ہی لیں یہ تو ہے ہی پگلا وہ ہنستے ہوئے بولے ورنہ اس دکان میں کیا رکھا ہے تو کوئی اور کاروبار شروع کر لیں میں آہستہ آہستہ اپنے مطلب کی باتوں کی طرف آتے ہوئے بولا کیونکہ دکان کی طرف آتے ہوئے امجد نے بات شروع کرنے کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی کاروبار تو بہت ہے پتر مگر اس کے لئے سرمایہ اور طاقت چاہیے طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے میں نے پوچھا طاقت سے مراد ہے جوان خون اب میرے جیسے بڑے کے پاس اگر سرمایہ ہو بھی صحیح تب بھی وہ کسی بڑے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ اس دکان کو تھوڑی سی وسط دے لوں باقی کسی بڑے کاروبار میں ہاتھ ڈالنا میرے بس کا روگ نہیں ہے تو امجد کو اپنے ساتھ شامل کر لیں آپ کا تجربہ امجد کی طاقت اور میرا سرمایہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ یوں ہو جائے تو کیا کہنے مگر اس سے کون منوائے گا ان کا اشارہ امجد کی جانب تھا ابو جان میں راضی ہوں مگر ایک شرط پر وہ کون سی کاروبار یہاں نہیں کسی اور شہر میں شروع کریں گے کراچی سے زیادہ موضوع کون سی جگہ ہے کاروبار کے لیے بات موضوع یا ناموضوع ہونے کی نہیں ہے ابو جان امجد گرم لوہے پر چوٹ لگاتا ہوا بولا آپ میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجھے شہر بالکل اچھا نہیں لگتا میں تو چاہتا ہوں گاؤں کی کھلی فضاء ہو چہت چہاتے پرندے ہوں یہ دھوان اگلتی فیکٹریان ٹریفک کا شور تنگ گلیاں سردیوں میں دھوپ گرمیوں میں تازہ ہوا کا فقدان یہ سب مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا مگر بیٹا اس میں کراچی کی کیا خصوصیت ہر شہر کی یہی حالت ہے تو کیا ضروری ہے ہم شہر میں ہی کاروبار کریں کسی دھیات میں بھی تو یہ کام ہو سکتا ہے مثلا وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولے مثلا یہی کہ جانو کا گاؤں رحمان خیل کسی بھی کاروبار کے لیے بہت موضوع ہیں لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے شہر جانے پر مجبور ہیں اگر ان کو شہر والی سہولت گاؤں میں مہیا کی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ شہر جانے پر مصر ہوں ہم کہہ کر انکل سرفراز نے گہری سانس لی امجد کے ابو کا نام سرفراز اور امی کا نام ختیجہ تھا اور پھر ہلکی سی مشکراہت سے بولے پتر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو چاہتی ہے کہ بڑے والدین کو اپنی مرضی سے چلائے جو اولاد بتمیز اور نافرمان ہو وہ والدین کو کھلم کھلا حکم دیتی ہے جبکہ فرما بردار بچے گھما پھرا کر اور لفظوں کا کھیل کھیلتے ہوئے والدین کو اپنے ڈھپ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں طریقہ بے شک دونوں کا لیدہ لیدہ ہے مگر مقصد ایک ہی ہے برحال تو اپنی مرضی کا مالک ہے مکان کا سودا کر لو دکان ویسے ہی کرائے کی ہے چلے چلتے ہیں تمہارے ساتھ تو شاید ہمارے بغیر گزارہ کر لے مگر ہم سے تو تیری جدائی کا صدمہ نہیں اٹھایا جائے گا نا سرفراز انکل کی بات سن کر ہم دونوں پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا ان کا تجزیہ بلا شک و شبہ صحیح تھا اسی وقت ایک گاہک دکان میں داخل ہوا اور اس کے بہانے ہمیں چند لمحے سوچنے کا موقع مل گیا گاہک کے دکان سے نکلتے ہی امجد بولا ابو جان آپ میری بات کو کسی اور جانب لے گئے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہمارا ارادہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ہے مگر با خدا یہ اپنا حکم چلانے کے لیے نہیں ہے آپ ہماری خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کراچی آب اسے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور اب ہم اس قابل ہیں کہ آپ کو ارام سے بٹھا کر کھلا سکیں مگر آپ کراچی میں ہوں اور میں آپ سے اور امی سے دور سینکڑوں مل دور کسی کاروبار میں مصروف ہوں تو کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ میں تسلی سے کام کر سکوں گا اس سے پہلے چلو میں نوکری کے تقاضے نبھاتے ہوئے آپ سے دور رہنے پر مجبور تھا مگر اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے کراچی میں کاروبار شروع کرنے کا تو اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں جانو کے ساتھ کیا ہوا زمینوں کا ٹھیکہ منسوخ کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں باقی جانو جانے اور اس کا کام جیتے رہو بیٹا اللہ تمہیں اور تمہارے دوست کو سکھی رکھے میں تمہارے ساتھ متفق ہوں جیسا تمہارا جی چاہے اسی طرح کرو اور یوں بھی کراچی میں ہمارے کون سے رشتے دار پڑے ہیں کہ ان سے بچھڑنے کا دکھ ہوگا میں نے تو ویسے ہی ایک بات کی تھی ورنہ والدین ہمیشہ اولاد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں تھینکیو ابو جان امجد خوشی سے چہکا ہم ابھی مکان کے لئے گاہ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور سرفراز انکل نے ساری ہلا کر ہمیں جانے کی اجازت دے دی ہمارا ارادہ کراچی میں ایک یا دو دن رہنے کا تھا مگر امجد کے گھر والوں کو ساتھ لے جانے کے انتظامات کرنے اور ان کے گھر وغیرہ کو بیچنے میں ہفتہ بھر لگ گیا تھا آخری دن گھر کا ضروری سمان ہم نے ایک ٹرک میں ڈال کر اسے رحمان خیل میں اپنے گھر کے ڈریس پر روانہ کر دیا اور خود اسی دن ایک بس سرویس کے ذریعے رحمان خیل کی جانب روانہ ہو گئے اگلے دن تقریباً اثر کے ٹائم ہم اپنے شہر جا اترے وہاں سے دو ٹیکسیاں ہائر کرا کر ہم ڈیٹھ گھنٹے میں رحمان خیل پہنچ گئے تھے اسلام بھائی کا گھر امجد کے گھر کے مقاولے میں کئی گناہ بڑا تھا امجد کا خاندان آسانی سے اس میں سما گیا تھا اگلے دن ہم چچا فازل کو لینے کے لیے شہر پہنچ گئے حسب تالوانوں نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی کہ چچا کو ڈراب کرنے کے لیے ہمیں ایمبولنس مہیا کر دی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ پندرہ دن بعد اور پھر اس کے بعد ہر مہینے میں ایک مرتبہ چیک اپ کرانے کا حکم دیا چچا فازل کے گھر داخل ہوتے ہی جمیلہ بے ساختہ ان کی چار پائی پر گر کر لپٹ گئی اور اس دردناک انداز میں روئی کہ چچا فازل اور ہم سب کو اشکبار کر دیا بڑی مشکل سے ممانی جان اور اسلم نے اسے سمجھا بجا کر خموش کریا جانو صاحب اب میران شاہ جانے کی تیاری کرو رات گے جب چچا فازل دعا کے زیر اثر سو گئے تو امجد بولا چچا فازل کو پوچھنے کے لیے چونکہ لوگوں کا تانتہ بند گیا تھا اس لیے ان کو ہم نے اپنے ساتھ بیٹھک میں ہی رکھا ہوا تھا ہاں یار الحمدللہ گھر اور گھر والوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ذمہ دار ہی کٹھے ہو گئے ہیں اب ایک دو روز میں پروگرام بناتے ہیں جانے کا کل ہی کیوں نہ چلیں کل کا دن ٹھہر جاتے ہیں تاکہ جانے کی تیاری کر لیں پرسو انشاءاللہ چلیں گے ویسے تیرا بازو اب کیسا ہے بازو تو الحمدللہ اب ٹھیک ٹھاک ہے اس لیے کل ہی چلتے ہیں ماجے صاحب ابھی تک چچا فاضل سے اجازت لینی ہے راستے کے بارے میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے ہتھیار یہیں سے لے جائیں یا وہاں جا کر خریدیں گے وہ مہمان نواز لوگ ہیں اور چودری اکبر لازمی بات ہے کسی کی پناہ میں ہوگا اس کے بارے میں چچا کے ساتھ بیٹھ کر تفصیل سے لاحی عمل تیہ کرنے کی ضرورت پڑے گی پیسے اپنے ساتھ کتنے لے کر جائیں گے اس کے علاوہ بھی کافی کام ہے کرنے کے اس لیے کل جانا تو بالکل مشکل ہے پرسوں کوشش کریں گے کہ نکل جائیں ٹھیک ہے ملک صاحب ہم تو خادم ہیں جیسے آپ کی مرضی اگر یہ بات ہے تو پھر بک بک کی ضرورت بالکل نہیں ہے جب میں ضروری سمجھوں گا اس وقت جائیں گے ایسی کی تیسی تیرے حکم کی پرسوں تم نہ جانا میں اکیلے بھی جا سکتا ہوں میں اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خموش رہا اگلے دن صبح کی ازانوں کے ساتھ ہی چچا فاضل نے ہمیں آواز دے کر جگا دیا عمر امجد اٹھ جاؤ بچوں نماز کا ٹائم ہے اور ہم بادل نہ خواستہ اٹھ کر وضو کر کے نماز کے لیے چل دئیے اببو کی حیات میں جب بھی میں چھٹی آتا تھا تو پانچوں وقت کی نماز بقائدگی سے پڑھنی پڑتی اب تو بہت عرصے بعد مجھے مسجد جانے کا موقع ملا تھا صرف راز انکل ہم سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے تھے نماز پڑھ کر ہم تینوں مسجد سے نکل کر سیدھا کھیتوں کے جانب چل پڑے صرف راز انکل کو تمام زمینیں سرسری طور پر دکھاتے دکھاتے ہم کہیں دوپہر کے قریب واپس آئے چچا فاضل کے ساتھ بیٹھک میں گاؤں کے تین چار بندے بیٹھے ہوئے تھے ان سے فردن فردن ہاتھ ملا کر ہم بھی ایک سائٹ پر بیٹھ گئے اتر تیرے نام ریجسٹری آئی ہوئی ہے چچا فاضل نے ہلکے زرد رنگ کا لفافہ اپنے تکیے کے نیچے سے نکال کر میرے جانی بڑھایا یہ کب آئی ہے میں نے لفافہ ان کے ہاتھ سے لے لیا ابھی چند منٹ پہلے ہی ڈاکیا دے کر گیا ہے چچا یہ کہہ کر مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے جبکہ میں نے لفافے کو الٹ پھلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا لفافے کے پیچھے شیطل کا نام اور واپسی پتہ انگلیش میں لکھا ہوا تھا یہ تو وہی محترمہ نہیں ہے امجد جو میرے ساتھ سر جوڑے لفافے کو بغور دیکھ رہا تھا شیطل کا نام پڑھتے ہی بولا جو انڈیا میں تیرے پلے پڑی تھی وہی ہے مگر تم اپنا تھوبڑا ذرا ادھر کرو تاکہ میں اسے کھول کر پڑھ سکوں ویسے بھی کسی کا خط پڑھنا نہایت غیر اخلاقی فیل ہے بعد میں بھی تم نے اس خط کی تفصیلات سنا سنا کر میرے کانوں کا بیڑا گھر کر دینا ہے تو کیوں نہ اب اسے خود ہی پڑھ لوں میں نے خط کھولا تو اس میں شیطل نے سلام دعا کے بعد اپنے والد کی موت کے بارے میں لکھا تھا اور اس کے بعد مجھ سے کئی گلے شکوے کر کے مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی اس کے بقول اب میری طرح وہ بھی تنہا رہ گئی تھی اور اکیلے دو فیکٹریوں کو سنبھالنا اس کے باس سے باہر تھا اس لئے میں اس کے پاس جا کر اس کی مدد کروں آخر میں اس نے مجھے وہ وعد وعید یاد دلائے تھے جو میں اس کے ساتھ کر کے آیا تھا یار چلے جاؤ غریب تجھے کتنا یاد کر رہی ہے دو فیکٹریوں کی مالک اکیلی سیٹھ زادی جاؤں گا مگر چودری اکبر کے انجام کے بعد پتر کس کا خط ہے تازیت کرنے والے جب بیٹھک سے نکلے تو چچا فازل نے پوچھا چچا ایک دوست کا تھا اس کا والد فوت ہو گیا ہے اسی کے متعلق اطلاع بجوائی ہے تو پھر تازیت کے لئے چلے جاؤ تازیت کے لئے کیسے جا سکتا ہوں اس کا تعلق انڈیا سے ہے پھر خاطی لکھ دو یہ تو کار ہی لیں گے میں اپنی چار پیسے اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا پہلے ہماری میران شاہ سے متعلق رہنمائی کریں اور دوسرا اس بات کا چچا سرفراز اور گھر کی عورتوں کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمارا میران شاہ جانے کا مقصد کیا ہے چچا سرفراز چونکہ اس وقت گھر کے اندر گے ہوئے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپنے مطلب کی بات کر لیں کیوں سرفراز بھائی کو پتا نہ چلے چچا نے پوچھا وہ دراصل امجد ان کی لاعلمی میں جا رہا ہے نا یہ نہ ہو وہ دل میں تنگی محسوس کریں تو تم اکیلے چلے جاؤ اگر امجد پتر کو والدہ نجازت نہیں دیتے تو کیا تُو نے زبردستی کرنی ہے نہیں چچا میں نے ضرور جانا ہے چاہے ابو جان نراز ہو جائیں ان کی لاعلمی میں جانے کا یہ فائدہ تھا کہ کم از کم وہ نراز نہ ہوتے اور میں ان کا دل دکھانے کا سبب نہ بنتا مگر پتر چچا فاظل نے اسے سمجھانے کے لیے مو کھولا مگر امجد قطع کلامی کرتے ہوئے بولا چچا اگر مگر کوئی نہیں میں نے چودری اکبر سے بدلہ لینے کے لیے فوج کی نوکری چھوڑی ہے اور اب آپ مجھے ابو جان کی نرازگی کے وجہ سے روکنا چاہ رہے ہیں اگر میں نہ بتاؤں تو پھر انہیں پتا نہیں چلے گا امجد جلدی سے بولا بلکل نہیں چلے گا چلو میں بھی انہیں نہیں بتاتا چچا فاظل مسکرائے باسیا اور کچھ شکریہ چچا ہم میران شاہ کے متعلق کچھ بتائیں اس دن بتا تو دیا تھا تفصیل سے نہیں اس وقت ہم کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے میں نے اپنی بات کی وضاحت کی پوچھو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہتھیار اپنے ساتھ لے جائیں یا ادھر سے خرید دیں یہ تو ایسی بات ہے کہ بندہ دریاء میں نہانے جائے اور پانی کی بالٹی گھر سے بھر کر لے جائے اللہ کے بندے ادھر دنیا جہان کا اصلہ دستیاب ہے بس جیب میں پیسے ہونے چاہیے اپنے ساتھ کتنے پیسے لے جائیں بیس پچیس ہزار روپے کافی ہیں اگر اور ضرورت پڑی تو میران شاہ کے مین بزار میں جو ہوتل ہے اس کے مالک سے میرا نام بتا کر لینے نہ ہوتل کا نام تو مجھے بھولا ہوا ہے البتہ مالک کا نام شاہ گل خان ہے سب لوگ اسے شاہ جی کہہ کر پکارتے ہیں میرا گہرا دوست ہے جب بھی میں میران شاہ جاؤں اسے کے پاس ٹھہرتا ہوں چودری اکبر کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ میران شاہ کے ملک بہادر خان نامی شخص کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں کہیں چودری کے خلاف کاروائی کرنے پر وہ چودری کو سپورٹ تو نہیں کرے گا اگر کوئی تیرے مہمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو چپ بیٹھا رہے گا چچا نے مجھے اپنی روایات یاد دلائیں اس کا مطلب ہے ہمیں ملک بہادر خان کی لاعلمی میں چودری اکبر کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا بلکل اس کے خلاف کرنے کی صورت میں تم بہادر خان کو ختم کر کے ہی چودری اکبر کے قریب جا سکتے ہو دوسرا یہ بات بھی مد نظر رکھنی ہے کہ ضروری نہیں کہ چودری اکبر ابھی تک میران شاہ میں ہی ٹکا ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ میران شاہ سے آگے افغانستان کے سراد کے قریب جا پہنچا ہو یا شاید بادر ہی کراس کر چکا ہو برحال کچھ بھی ہے یہ سب کچھ وہیں جا کر معلوم ہوگا اور شاہ گل سے رہنمائی لیتے رہنا وہ سمجھدار اور تعاون کرنے والا شخص ہے امجد جو کافی دیر سے خموش بیٹھا تھا وہ بولا اس کے لاوہ اور کوئی ایسی باتیں جن کا خیار رکھنا آپ ہمارے لئے ضروری خیال کرتے ہوں اور یہ کہ خوام خواہ کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی تمہیں وہاں عجیب و غریب لوگ اور الٹ پلٹ محول ملے گا اس محول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے اس علاقے میں تقریبا ہر دوسرا بندہ چس کا رسیہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہتھیار سونت کر میدان میں اتر آنا ان لوگوں کی ثقافت ہے حد تلوسا کوشش کرنا کہ اپنے کام سے کام رکھو سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں جا کر چند روت حالات کا جائزہ لینا اور اس کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا چودری اکبر کے متعلق معلومات کے حصول میں بہت زیادہ ریاضداری اور احتیاط کی ضرورت ہے ہو سکے تو اپنے مقصد کو چھپانے کے لیے خود کو تاجر ظاہر کرنا اسلحے چرس یا فیون کا خریدار بننے میں کوئی مزائکہ نہیں اگر بندہ پشتو نہ جانتا ہو تو تو کیا وہاں پر تمہیں کافی لوگ پنجابی بولنے والے ملیں گے خصوصاً افغان بارڈر کراس کرانے والے کافی مجاہدین کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے سامین کی اطلاع کے لیے لکھتا چلوں کہ اس وقت تک ہم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ مجاہدین کو دہشت گردوں کا درجہ دے سکیں دوسرا اس وقت جو مجاہد تھے وہ حقیقتاً مجاہد ہی تھے اب تو مجاہدین کا بھیس بدل کر کافی شرپسند اور غیر ملکی اجنسیاں بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کے خلاف برسرے پیکار ہیں جاری ہے